آپ سب کے ذہنوں میں اس وقت ایک سوال ہوگا کہ جب کوئی وبا کوئی بیماری ایک وبائی شکل اختیار کر لے تو اسلام اس صورتحال سے نبٹنے کے سلسلے میں کیا ہدایات دیتا ہے کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زندگی کا کوئی گوشہ اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جس کے بارے میں کوئی واضح رہنمائی ہمیں نہ ملی ہو قرآن مجید اصولی رہنمائیاں دیتا ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے اس کی پوری وضاحت کرتے ہیں پھر صحبے کرام اور صحبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ان دنوں میں آپ نے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بار بار سنا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم اطاعون بارض فلا تدخلو وَإِذَا وَقَعْ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے اس کو نہایت پختہ سنتوں کے ساتھ روایت کیا ہے آپ کے اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی سرزمین میں تعاون پھیلنے کے بارے میں تم کو خبر ملے تو تم اس جگہ اس مقام پر مت جانا اور اگر تم وہیں رہتے ہو وبا ایسی جگہ پھیلے تم جہاں مقیم ہو تو تم وہاں سے باہر مت نکلنا یہی تو ہے آئیسولیشن یہی تو ہے پرمتینہ قربان جائیں کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر ہزار سال پہلے تقریباً انسانیت کو یہ آسان فطری اور سائنٹیفک اصول وباؤں سے متاثر ہونے کے سلسلے میں بتا دیا تھا اب آپ ذرا اس کو بھی غور سے سنیے کہ وبائیں پھیلیں صحابہ اکرام کے دور میں اور بعض بہت اجلے صحابہ اکرام ان وباؤں کی زد میں بھی آئے اور ان کی موت ان کا انتقال اور جو یقیناً شہادت کی موت تھا حدیث کے مطابق دوسری حدیث کے مطابق وہ اس وبا کے زیر اثر ہی ہوا اسی وبا کے نتیجے میں مظاہر اسباب ہوا سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح وضی اللہ عنہ جن کو امین حادی الامہ کا خطاب دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تاریخ اسلام میں ان کی بہت عظیم خدمات درج ہیں ان کا انتقال بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو کر اسی وبائی بیماری میں مبتلا ہو کر ہوا تھا سیدنا معاذ ابن جبر رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے رسول نے وہ خطاب دیا تھا کہ یہ میرا ساتھی اللہ کے رسول کا رسول ہے جب ان کو یمن کی طرف بھیجا جا رہا تھا اہل یمن کی رہنمائی اور رہبری کے لئے تو اس وقت اللہ کے رسول نے ان سے کچھ سوالات کیے تھے اور ای فقہ رسول رسول اللہ اے اللہ آپ کی تمام تعریف ہے کہ آپ نے اپنے رسول کے رسول کو دین کی گہری سمجھ عطا کر دی پھر سیدنا معاذ یہی معاذ ابن جبل جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا غور سے سنیے وہ خود اسی تعاون کی بیماری میں مبتلا ہو کر شہید ہوئے ان کے دو ان کے اہلی مقردمہ اور ان کے دو صاحبزادے وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو کر شہید ہوئے اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ تقریباً پچیس ہزار افراد اس وبا کا شکار ہوئے تھے اس وقت جن میں صحابہ کرام بھی تھے اور تابعین بھی تھے کیا مطلب ہوا اس کا اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کا یہ نظام ایسا ہوتا ہے کہ جیسے موسم کا اثر ایک نبی اور ولی بھی محسوس کرتا ہے اور ایک عام انسان بھی محسوس کرتا ہے اسی طرح اس دنیا میں جو وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں جو امراض پھیلتے ہیں جو ہوائیں چلتی ہیں ان سے متاثر نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ہم جیسے عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں یہ سمجھنا کہ میں تو بہت میک ہوں میرے اندر بہت تبکل اور یقین ہے میں تو عامال کا پابند ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں لکھ سکتی یہ اللہ کے اس نظام کو نہ سمجھنے یا کم سمجھنے کا ایک نتیجہ یا ثبوت ہے جس نظام کے مطابق اللہ نے اس دنیا کو چلانے کا فیصلہ روز اول سے کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ ذرا اور آگے بڑھئے ان صاحب اکرام کے بعد یعنی سیدن ابو عبیدہ کے بعد اس سیدن معاذ ابن جبل کے بعد اس کے بعد ملک شام کی جو قیادت آئی وہ سیدن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی چنانچہ انہوں نے اس وبائی بیماری سے بچنے کے لئے پوری ملت اسلامیہ کو اس علاقے کے باشندوں کو خاص طور پر جو ہدایت دی اسے ذرا غور سے سنیے میں عید سے زیادہ مرتبہ اس کو جہرہ ہوں گا انہوں نے ارشاد سرمایا الوباؤ کننار وانتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا حتى لا تجد ما يفعلها فتنطفئ ما فید دورات آہم الوباؤ کننار وانتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا حتى لا تجد ما يفعلها فتنطفئ ان کے اس حکمنامے کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو لوگو سمجھو وبائی بیماری آگ کی طرح ہوتی ہے جس کا ایندھن انسان بنتے ہیں وانتم وقودها انسان اس کا ایندھن بن جاتے ہیں اس لیے پہلی بات غور سے سنو فتفرقوا الگ الگ ہو جاؤ فاصلہ رکھو بہت زیادہ اختیرات مت کرو اگر ہم آج کی زبان میں کہے تو کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرو فرمایا یعنی پہاڑوں پر جا کر بس جاؤ اللہ اکبر یعنی اپنی گھنی آبادی سے نکل کر باہر دور کہیں پہاڑوں پر جا کر الگ الگ بس جاؤ وہاں کچھ دن گزارو جب ایسا کروگے تو آگ کو ایندھن نہیں ملے گا تو وہ بجھ جائے گی سبحان اللہ آگ کو ایندھن نہیں ملے گا تو وہ بجھ جائے گی یعنی نہ صرف یہ کہ تم اس وبا سے محفوظ رہو گے بلکہ وہ وبا ہی ختم ہو جائے گی تاریخ اسلامی کے بہت عظیم اور متفق علیہ محدث گندرے ہیں علامہ حافظ ابن حجر اسخلانی انہوں نے تو یہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں کہ بینہذا رجم مثل السیل من تکنبہ اخطعہ ومثل النار من تنکبہ اخطعہ ومن اقام احرقت فعاذت یعنی یہ بیماری لوگوں یہ سمجھ لو کہ یہ سلام کی طرح ہے جو پانی کے بہا اور دھارے سے بچ کر کھڑا ہوگا وہی سلام سے بچ پائے گا یہ آنکھ کی طرح ہے جو دور رہے گا وہی محفوظ رہے گا جو آنکھ کے قریب پھڑا ہوگا اسے آنکھ جلا دے گی اور نقصان پہنچائے گی ادھر خور کریں جب صحابے کرام اس نظام فطرت کو سمجھاتے تھے تو اس موقع پر وہ اپنی توجہ یکسو یکسوی کے ساتھ مرکوز کرتے تھے اس اسبابی عام نظام کو سمجھانے کی طرف جس کے تحت اللہ نے اس نے دنیا کو چلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آج ہم اور آپ ان میں سے کسی کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہیں کیونکہ یقین کمزور تھا ان میں توقع نہیں تھا ان میں تقویے کی کمی تھی وہ غیر اللہ سے متعصف تھے ماند اللہ ماند اللہ لاکھوں کروڑوں بار ماند اللہ ہم اور آپ تو کیا چیز ہیں ربکعبہ کے قسم ساری دنیا کے اولیاء اللہ عیمہ رشد و ہدایت ان کا یقین ان کا توقع اور ان کا تقویہ اگر ایک پڑھ لے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھ لے میں ایک صحابی کا ایمان توقع و تقویہ رکھ دیا جائے تو میں دوبارہ دوراتا ہوں ربکعبہ کے قسم وہ پڑھ لہ جھک جائے گا جس میں صحابی ایک صحابی کا ایک توقع توقع یہ تقویہ اور ایمان رکھا ہوا ہوگا یقین رکھا ہوا ہوگا یہی نازب بات میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ سمجھنے کی ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے ہم کو کس طرح ریاکٹ کرنے کا حکم دیا ہے ایک طرف یقین اور توقع بھرپور طریقے پر رجوع اللہ بھرپور طریقے پر دعائیں مانگنا اللہ سے معافی مانگنا اپنے کرکٹر کو بدلنا اپنی کمیوں کو دور کرنا اپنے اندر بہتر تبدیلی لانا جس کا نام ہے توبہ معافی مانگنا الگ چیز ہے اور زندگی کو بدل دالنے کا عظم اور وعدہ کر لینا اور شروعات کر دینا توبہ اس کا نام ہوتا ہے ایک طرف اس کا بھی پھرپور حکم اور ہدایت ہے یہ بھی کہا گیا کہ تمہارے اپنے اگر کاتا بھی چپ جائے گا تو تم کو اس کا عجل و ثواب ملے گا اگر تم صحیح قلبی اور نفسیاتی قیفیت کے ساتھ لیٹ کرو گے اگر تم مایوس بھی نہیں ہوگے اللہ سے قدرت و رحمت پر شک کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگے تو اس طرح سے تکلیف بھی تم کو عجل دے دے گی تم استغفار کرو گے تو تکلیف بھی دور ہوگی اور اللہ کے رضا بھی حاصل ہوگی ایک طرف یہ کہا گیا اور خوب کہا گیا اور اس کو جتنا کہا جائے اور کیا جائے قسم خدا کی کم ہے اور دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا یہ بھی کہا گیا کہ اسباب اختیار کرو علاج کرو تدبیریں اختیار کرو اس پر بہت زور دیا گیا آج اس وقت پوری ملت اسلامیہ کو اس وبا نے اتتتتتا دیا ہے آپ میرے لفظوں پر شاید حیران ہوں گے لیکن جب تشریح سنیں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ واقعی کہنے والے نے یہ صحیح کہا کہ یہ تحفہ ہے وہ تحفہ کیا ہے ایک اچھی صحیح مکمل اور جامع تربیت کی ضرورت کا احساس یہ تحفہ ہے کیونکہ اس تجربے نے ملت اسلامیہ کے دو طبقات ہمارے سامنے کھڑے کیے ہیں اور یقیناً وہ دونوں ہمارے عزیز ہیں دونوں ہمارے وجود کا حصہ ہیں ایک طبقہ وہ ہیں ہمارے انکلیکچولز کا دانشوروں کا ایڈوکیٹڈ کلاس کا ڈاکٹرز کا جو بہت زور دے رہا ہے اسباب کے اختیار کرنے پر حفاظت کے اسباب کو اختیار کرنے پر اور صحیح زور دے رہا ہے وہ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جذبات کے کی زیادتی میں وہ مذہبی طبقے پر تنقید کرنے لگتا ہے کہ یہ اس کو بھی مذہب سے جوڑ لیں اس کو بھی کردار اور عامال سے جوڑ لیں اور لوگوں کو یہ پڑھو اور یہ پڑھو یہ وزی سے پڑھو یہ سب بتا رہے ہیں ان سب سے کیا ہوگا ایک طرف ہمارا یہ طبقہ ہے یہ بھی ہمارا عزیز طبقہ ہے بہت قیم کی لوگ ہیں یہ ہمیں ان کی قدم قدم پر ضرورت ہے وہ اگر صحافی ہیں تو ہمیں ان کی سخت ضرورت ہے وہ اگر لائرز اور وکلہ ہیں تو ہمیں ان کی اور سخت ضرورت ہے وہ اگر کسی سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں وہ اگر اسافیدہ ہیں یونوستیوں کے وائش چانسلرز ہیں ایڈوکیشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے کسی بھی طبقے سے تعلق لگتے ہیں وہ مرض ہوں یا عورتیں وہ ملت کا قیمتی اسافہ ہیں ہم ان کی رہنمائی اور ان کی پارٹیسپیشن کے بغیر صحیح سمت میں سفر مکمل نہیں کر پائیں گے مگر ہو سکتا ہے کہ کسی رییکشن کے وجہ سے یا قرآن و حدیث کے بناہراست اور جامع سمجھ کے کمی کے وجہ سے جو کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی بات کو جب وہ عدا کرتے ہوں جب وہ تعبیر کرتے ہوں ایکسپریس کرتے ہوں اپنے خیالات کو تو اس میں ایسا لگتا ہوں کہ جیسے یہ ایمان اور عمال کے بلکل خلاف ہیں اور اس کی کسی تاثیر کے قائل نہیں ہیں اسی طرح دوسری طرف ہمارا مذہبی طبقہ ہے جن میں اچھے خاصے لوگ وہ ہیں میں علماء کے لفظ نہیں بولا ہوں یاد رکھیے گا ہمارا اس زمانے کا دیندار کہنے والا طبقہ اور معاشرے کی اصلاح اور دین کی محنت کرنے والے ہمارے بہت پیارے اور عزیز ساتھی وہ بھی ہماری ملت کا بہت قیمتی حصہ ہے یقین مانی اگر وہ گلی گلی گش کر کر کے دروازے دروازے پر دستک دے کر اتنی محنت نہ کرتے تو آج ہمارے ملک میں ایمان و اسلام اس طرح نظر نہ آ رہا ہوتا ان کا بہت بڑا کنٹیبوشن ہے وہ کسی بھی جماعت کے نام سے جانے جاتے ہوں ان کا مرکز شمالی اندوستان میں ہو یا جنوبی اندوستان میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو وہ بھی ہمارا بہت قیمتی حصہ ملک کا ہاں یہ موقع ایسا آیا کہ اب ان کو بھی انشاءاللہ محسوس ہوگا اور خدا کرے کہ محسوس ہو ہماری دلی دعا ہے محبت بھری دعا ہے آج ہزانہ دعا ہے مخلصانہ تمنہ ہے کہ وہ طرح سے یہ محسوس کریں کہ کہیں ان سے بھی اسلام کے اس جانع فہم میں کچھ کمی تو نہیں رہ گئے اور کہیں ان کی وجہ سے جو اسلام کی سمجھ امت کے اچھے خاصے تقلے میں پھیلی اور پھیل رہی ہے اس میں کسی ایک پھیلو کی کوئی کمی تو نہیں رہ گئے ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جس طرح وہ اللہ پر یقین اللہ کی قدرت کو سمجھاتے ہیں اور ایمان کی اور نیک عامال کی تاثیر کو سمجھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا اپنا ارادہ ایسا نہ ہوتا ہو لیکن سننے والوں کو ان کے انداز تفہیم سے کچھ ایسا لگتا ہو کہ جیسے ہم کو اسباب اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو بس اللہ کے یقین پر یقین کرنا چاہیے ہمیں تو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے ہمیں تو بالکل کسی کے بات نہیں ماننی چاہیے نہ حکومت کی نہ ڈاکٹروں کی یہ موقع ایسا آیا ہے میں بہت محبت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں یہ موقع ایسا ہے کہ ایسے تمام حضرات وہ چاہے رہبروں کی صف میں شامل ہوں چاہے رہبروں کی تابداری کرنے والے لاکھوں کروروں بھائیوں اور بہنوں کی شکل میں پوری ملک میں اور عالم میں پھیلے ہوئے ہوں میں ان کی سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موقع آیا ہے کہ تھوڑا سا غور کر لیجے کہ ہم سے اللہ و رسول کی منشاہ کے سمجھنے میں اسلام کی تعلیمات کی سمجھنے میں اور اس کے ایک پہلو کی سمجھنے میں کچھ کوتا ہی ہوئی ہے اور شاید اچھے خاصی کوتا ہی ہوئی ہے اور اس کا ایک فطری سا نتیجہ اس وقت نکل نہ آئے ذرا غور کیجئے سیدن عمر بن عاست اپنی امت کو ہدایت دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں وبائی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہو الگ الگ ہو جاؤ کتنا سائنٹیفک دین اور شریعت سے اسلام قربان جائے سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرو میں پورے بھروسے کے ساتھ تفر رکو کا ترجمہ کر رہا ہوں الگ الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں رہتے ہو اگر آئیسولیشن نہیں کر سکتے الگ الگ نہیں ہو سکتے تو پہاڑوں پہ جاؤ ظاہر ایک گھنی آبادی میں وبائیں پھیلتی ہیں اور جو پہاڑی باہر پہ چلے جاؤ دور دور بکھلے ہوئے رہو پھے میں لگا لو پہاڑ پہ رہو تو وہاں کی کھلی فضا میں سائنز دا یہ بتاتے ہیں کہ وہ جراسین موسیق نہیں رہ جاتے اور آج کل بھی ہم لوگ بلا بڑھ سن رہے ہیں کہ کمرے میں بند تو رہیے مگر کھلکی اور دروازے کھڑے رکھئے کلی ہوا آنے دیجئے قربان جائیں اس نبی امی رحمت دعالم آقا نامدار محشن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رہنمائی پر جو کس قدر ریشنل کس قدر لوجیکل کس قدر سائنٹیفک بھی تھی جو ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس دو بالکل الگ رکھ چیزیں ہیں میں دوسرے مذہب کے بارے میں کوئی تفسرہ کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا اور میں نہیں اس وقت اس کو چھیرتا میں دفتگو کو مرکوز رکھنا چاہتا ہوں اصل فوکس رکھنا چاہتا ہوں اصل موضوع پر جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس جو بالکل متعزاد چیزیں ہیں ان میں کبھی ملاب نہیں ہو سکتا اسلام کے بارے میں تو یہ بات absolutely غلط ہے let me say with clearest of and clearest of the words بالکل صاف لفظوں میں یہ اس وقت محضور نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی گفتگو کروں اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو فطری اصولوں اور سائنٹیفک اصولوں پر مبنی نہ ہو اور یہ بھی اسلام کے بیامت تک کی ایک ذہنمائی کہ ہونے پر قطعی دلیل ہے یہ کہنا کہ وباق کے دوران الگ الگ ہو جاؤ اس ساتھ مت رہو یہی تو ہے social distancing اور اس کا اس یہ رہنمائی سید عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو تربیت یافتہ تھے اور فطری حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت اس لیے ان لوگوں کے اندر سب سے زیادہ پیدا ہوئی تھی کہ ان کے معلم اور رہبر ایک ایسی شخصیت تھی جس سے بڑھ کر اس کائنات کی اصل حقیقت کو اور رازوں کو اللہ کی توفیق سے جاننے والا اس آسمان کے نیچے نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ کبھی پیدا ہوگا سیدی محمد الرسول اللہ لاکھوں دلو جو سلام ہوں ان پر کیا مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہا ہے یہ یہ وبا آگ کی طرح ہوتی ہے قریب رہو گے جو جل جاؤ گے اسے دور ہٹو پھر میرے دوستوں اس موقع پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آگ نہیں جلاتی اللہ کا حکم جلاتا ہے انہوں نے نہیں کہا اس موقع پر کہ چھوری نہیں کارتی چھوری کارتی ہوتی تو اسماعیل کے گردن کر جاتی ہے علیہ السلام کس موقع پر کس بات پر زور دینا چاہیے کس پہلو پر زور دینا چاہیے اس کو سمجھئے تو میں ہی وہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ اعتبار سے ایک تحفہ ہے ہمارے وہ لوگ جو اس سائنٹیفک اسباب کو زیادہ جانتے ہیں وہ بھی اپنے علم کو مکمل کر لیں اور وہ بھی دعاؤں کی تاثیر کو بہتر طریقے پر سمجھ لیں خرکور سجدے استغفار توبہ صدقہ خیرات کسی غریب کی مدد کر دینا یہ وباؤں کو ٹالتا ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے یہ اس پہلو کو اپنی سمجھ وہ مقبوط کر لیں اور میں اگر اگر علم میں سے کوئی بھی اس کا محتاج نہیں ہے تو میں یہ الفاظ واپس لیں لوں گا ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں میں سب کے بارے میں تو یہ کہنا گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں لیکن میں اس ملت کے شیرازے کو جمع کرنا چاہتا ہوں تو برائے وصل کر دن آمدی نئے برائے فصل کر دن آمدی تم ملت کو جوڑنے کے لیے آئے ہو انسانیت کو جورنے کے لیے آئے ہو توڑنے کے لیے نہیں آئے اور طبقہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے جو دیندار طبقہ ہے جس کے دم سے مسجدیں آباد ہیں اللہ ان سب کو آداب و شاداب رکھے ان سے بھی ارد کرتا ہوں کہ آپ بھی اسلام کی فہم کو ذرا اور مکمل کریں اور وہ تب ہی حاصل ہوگی جب آپ بہت ہی صحیح فہم رکھنے والے مستنت علماء کی صحبتیں اختیار کریں ان کے قرآن و حدیث کے درس کے حلقوں میں طالب محتاج بن کر بیٹھیں گے ان کی قدر کریں گے اچھی کتابوں کا متعنی کریں گے متعنی کتابوں کے متعنی کے بغیر اسلام کی فہم اور زندگی کا شریقہ حاصل ہو جائے اس امکان کو تصریم کرنا اس دور میں ملے لیے بہت مشکل ہے آپ کسی مقصود حلقے کے بیانات سنتے ہیں تو اس میں اسی رخ کی باتیں کی جاتی ہیں اور وہاں مقصد ہوتا ہے ان بیانات کا یا کم سی کم ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر دین کی صحیح فہم حاصل کرنے کا شوق آ جائے وہاں یہ دعویٰ نہیں کیا جاتا اور نہیں کیا جانا چاہیے کہ بس یہیں سے سب کا آپ کا مکمل دین ملے گا میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں پچھلے چاریس پچاس سال میں کہ دین کی محنت الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے دین کی محنت کا مقصد ہوتا ہے دین کو سیکھنے اور عمل کرنے کی طلب کا پیدا ہو جانا پورا دین دین کی محنت کے ذریعہ کبھی نہیں آسکتا لیکن دین کی سمجھ حاصل ہوگی علم سے صحبت علماء سے کتابوں کے متعلے سے تو اس دانب بھی ذرا توجہ بڑھائیں اب ایک بات مجھے ارز کرنا چاہیے کہ لاؤک ڈاؤن کا یہ جو موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں اس کو ہم بہت بڑی نعمت میں تبدیل کر سکتے ہیں اس کا بھرپور نہ اٹھا سکتے اس بھاستی دوڑتی زندگی میں بہت سے لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا تھا کتنے لوگ یہی عذر کرتے ہیں اپنے اپنے بڑوں سے کہ تلاوت کا موقع نہیں ملتا ہمیں آخر رات میں اٹھی طرح فرض نمازیں پڑھ لیتے ہیں کیا خوبصورت موقع اللہ نے دیا ہے اب اگر یہ لوگ ڈاؤن کے موقع پر آپ اگر ذرا سا روائز کر لیں اپنی زندگی کے نظام کو اپنے ٹائم ٹیبل کو تھوڑا سا بدل لیں اب آپ اتنیان سے تلاوت روز کر سکتے ہیں آپ اتنیان سے دروش شریف کچھ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں آپ اتنیان کے ساتھ آپ ازکار کر سکتے ہیں تھوڑی سے دعا مان سکتے ہیں انسانیت کے لیے امت کے لیے اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے غریبوں مزدوروں مظلوموں کے لیے محروموں کے لیے اپنی ذات کے لیے اپنے محسن والدین کے لیے اپنی بیوی خدمت بزار وفاشیات بیوی کے لیے اپنے بھائیوں بہنوں اپنے بچوں اپنے بھانجوں بھتیجوں اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے آپ دس ملک دعا مان تکتے ہیں باق کی ذورت زندگی میں آپ کو موقع نہیں ملتا تھا اور آپ اپنی دعا کے جذبے کی تسکین کے لیے انتظار کرتے رہتے تھے کہ کسی مجلس میں بیٹھیں اور وہاں جو اجتماعی دعا ہوگی اس میں بیٹھ جائیں گے تو ہماری دعا کرنے کے جو اندر سے ایک فطری مطالبہ ہوتا وہ بھی پورا ہو جائے دوقع ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر انفرادی دعا کریں کیونکہ دعا اصل میں تو انفرادی دعا ہوتی ہے اجتماعی دعا ستی بات یہ کہ زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ یہ بھی موقع ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو وقت زیادہ دے سکتے اس کا بھی فائدہ ہوتائیں آسکر کی زندگی تو عجیب ہے گھر آ کر بھی شوہر اپنی مبائل میں مصروف رہتا ہے بیوی اپنے مبائل میں مصروف رہتی ہے بہت زیادہ آپس میں بات چیت کرنے کا مختلف مسائل پر تبادلے خیال کرنے کا الجھنوں کو دور کرنے کا محبت بھری گفتگیں کر کے محبت کو اور بڑھانے کا موقع نہیں ملتا اسی طرح بچوں کا معاملہ ہے بچوں اور بچیوں کی تربیت کا موقع آج کل نہیں ملتا رواج بھی ختم ہو گیا اور بہانہ یہ بھی مل گیا کہ وقت نہیں اب آپ کے سامنے دو اپشن ہیں آپ اس وقت کو ٹی وی پر دیکھ بھی برباد کر سکتی غیر ضروری کاموں میں مصروف ہو کر ضرورت سے زیادہ سو کر اپنی صحت کو بھی رخصان پہنچا کر آپ اس وقت کو ضائع کر سکتے اور اس وقت اشتعمال کر کے رات میں جلدی سو جائیں تحجد کی عام دنوں میں نہیں توفیق ملتی تھی نہیں پڑھ پھر بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور بچوں کو تربیتی باتیں کریں معنوس کریں آج کل سوشل ڈسٹینسیم ہو گئی ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان پیرنٹس کو جگھ کر نوجوان لڑکے بھاگ جاتے ہیں لڑکیاں بھی ماں کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں اور لڑکے باپ کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہتے دادا دادی اور نانا نانی کا ذکری کیا ہے ان سے تو بہت دوری ہو گئی ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے میرے عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں میں تم سے مخاطب ہوں آپ کمیسٹی پڑھلو آپ بیالوجی پڑھلو آپ کمیس آپ فیزکس پڑھلو آپ کامرس پڑھلو یہ سب مل جائے گا کالیج میں لیکن زندگی کا گزارنے کا سلیقہ یہ بزرگوں کے تجربوں سے ملتا ہے تو یہ موقع ہے بچوں یہ موقع ہے صحت کے اصولوں کا خیال لگتے ہوئے بیٹھو اور بیٹھ کر کچھ زندگی کے اصول سیکھو مائیں اپنی بچیوں کو کچھ سمجھائیں خاص تک بچیاں جو سولہ سترہ اٹھارہ سال کی ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں وہ اپنی سسرال میں جائیں گی تو ایک کامیاب بیوی اور کامیاب بہو اور ایک کامیاب بھاوج بننے کے اصول سکھائیے یہ موقع ہے بچیوں کو بتائیے کہ بیٹا سسرال میں کیسے رہا جاتا ہے محبتیں کیسے سیکھی جاتے کیسے حاصل کی جاتے کچھ وقت لگ سکتا ہے لیکن اگر تم نے عقل مندی کے ساتھ تھوڑی سی قربانی دے کر سبرداش کر اور انتظار کا حوصلہ پیدا کر اگر صحیح زندگی گزار لی تو تم اپنی ساس کی محبت بھی حاصل کر لوگی اپنی نن کے محبت بھی حاصل کر لوگی تم اپنی دیورانی جیتھانی کے بھی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ یہ باتیں سمجھانی کا موقع ملا ہے میں بیس تیس چاریس سال سے شاد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج مائیں اپنی بچیوں کو زندگی کے ہنر نہیں سکھاتی اور اس وجہ سے اکثر سسرال جانے کے بعد بچیاں بہت پریشان ہونے لگتی ہیں گھر میں خوشیوں کا ماحول نہیں بنا پاتی یہ صریقہ ہے میں اس پر کتنی لمبی بات کروں یہ صریقہ ہے کیا جا سکتا ہے یقینا اس میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے اور غصے اور جذبات کے بجائے لمبے منصوبے کے مطابق سمجھداری اور بردباری اپنے مزاج میں پیدا کر کے اور اپنے ہونٹوں پر ہر دم مسکراہت ٹرک کر سسرال کی محبت کو کھیچا جاتا ہے پھر پوری زندگی خوش گوار گزرت پھر وہ بچے جو محبتوں کے ماحول میں پلتے ہیں ان کے کردار کشور ہوتے ہیں اور وہ بچے جو توتو مہمے کے ماحول میں پلتے ہیں ان کا کرکٹر کشور ہوتا ہے یہ علم نفسیات کا ایک پورا باب ہے چتنے لوگ کرمینل جو بنے تو جب ان کرمینل اور مجرموں پر ریسرچ کیا گیا ماحول نفسیات کی طرف سے تو پتا چلا کہ ان کی مجرمان نفسیات دراصل اس لیے بنی کہ ہر وقت گھر میں ڈانٹ ٹپٹ لڑائی جھگڑا میاں بیوی کے درمیان مہباپ کے درمیان اور فرہ اور فرہ میں دنی لگتا تھا اور وہ گھر سے بھاگ جاتے تھے اور باہر ان کو غلط کہ ان کی صحبتیں مل گئیں وہ انجوائے کرنے لگے اور دیرے دیرے اسی رنگ میں رنگ دے تو یہ وقت استعمال کے سلسلے کی کچھ میں نے آپ سے بات کہی ہے اس پر خدا کے لیے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے سیریسلی عمل کریں سیریسلی عمل کریں اچھے انسان بننے کی باقاعدہ اس وقت بیٹھ کر چاہ چیزیں ہونی چاہیے اچھے انسانوں میں آئیے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں بھائی بھائی بہن مل کر کہیں ہم اچھے انسان بنیں چلیے ایک نیا ورق پلٹتے ہیں اپنی زندگی ایک اور بات آپ سے کہنی ہے کہ دیکھئے اس وقت موقع ملا ہے حالات کچھ ایسے بنے ہیں کہ جن کا دھیان عام طور پر نہیں بھی جاتا تھا غریبوں کی طرف مزدور کی طرف پریشان حالوں کی طرف بھوکے بھائیوں بہنوں بچوں کی طرف ان حالات نے غریبوں کی خدمت کی طرف توجہ مور دی ہر طرح سے یہ احفقان سننے کو مل لئی دو جن سے کھانا نہیں ملا پانچ جن سے کھانا نہیں ملا سیپتری کے مالک نے بس رہنے کو جگہ دے دی ایک کمرے میں پندرہ بیس مزدور کو ٹھوس دیا اور کھانے پینے کے سمان ہمارے پاس نہیں رو رو کر مزدور کہہ رو رو کر اللہ دل شک ہو جاتا ہے ان نوجوان بچوں کے آسوں کو دیکھ کر نکل پڑے اپنے گھر سے گاؤ جانے کے لئے ہزار میل دور ہے دی ہزار کلومیتر دور ہے کوئی سواری نہیں ہے رہنے کریں کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ غربت غریبوں کے طرف جو روزانہ کماتے تھاتے ہیں ان کی طرف توجہ میڈیا نے بھی بہت دی اور ہر طرف سے یہ خبریں آنے لگی تو اب اس وقت آپ اپنے محلے اپنی بستی اپنے غریب کے لے کے دھر کی خبر لے سکتے ہیں یہ روکڈاؤن میں چاہیے عذر نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کتنے لوگ ہیں جو باہر نکلے پولیس والوں کو لوگ سر بہت آپ خود ہمارے ساتھ چلئے آپ دیکھ لیئے پلیز ہم کو یہ اندازہ ہے کہ ہمارے جو چالیس گھر کے بعد جو گھر ہیں کچھ جگیاں ہیں کچھ سلمس ہیں وہ رکشے والے رہتے ہیں اب وہ کیا کر رہے ہوں گے سر یہ دیکھیں ہم سامان لے کے جا رہے تو ایسے پولیس والے بھی ہیں الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے پولیس والے بھی تو ہمارے انسانی بھائی ہیں بھائی ان میں بھی ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں تو کہیں کہیں سے کہیں مجھے اتنا ملی کہ پولیس والوں کہا یہ نہیں بلکل جائیے ہم آپ کے ہیلپ کریں تو ایک پولیس والا بھی ساتھ میں ہوگیا بھی چلئیے چلئیے اتنا سامان لے کہ آپ اکیلے کیسے جائیں ہم بھی چلتے ہیں میرے پاس سیکروں سوٹو ہیں الحمدلللہ مختلف رضاکار تنظیموں نے جب تقسیم اللہ راشن تقسیم کرنا شروع کیا پکا ہوا کھانا تقسیم کرنا شروع کیا تو مقامی پولیس والوں نے بہت تعاون کیا میں خود ایک چھوٹا سا ٹرس چلاتا رحمان فارمڈیشن کے نام سے جہاں جہاں مختلف صوبوں میں ہماری شاکھیں قائم ہیں وہاں ہمارے نوجوان دوستوں نے اسی طرح کیا ان کو افیشل پرمیشن جب شروع میں نہیں ملی تو وہ بہت دعا پڑھ اللہ سوال روکا تو ان کا سر یہ مسئلہ ہے فلاں بستے میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں ہم آپ ان کی نگرانی میں وہ بٹے گا بہت خوش ہوئے پولیس والے خود میں خود میں جہاں مستقل طور پر رہتا ہوں نیرل نیرل کے پولیس انسپیکٹر نے اتنا تعبون کیا کہ مسلسل پچھلے چار چھے جن سے ہمارے وہاں کے ساتھی اطراف کی تمام بستیوں میں وہ دوپہز کو نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں اور پورا سامان بات کر آتے ہیں پولیس کے لوگوں کے ذریعے سے تقسیم کی جاتی ہیں اور میں اس موقع پر اس بات کو بھی کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ پولیس والوں سے یہ ریکویس کرتے ہیں کہ شہریوں کے ساتھ آپ اپنے رویے کو تھوڑا بہتر بنا دیجئے آپ سب ایسے لوگ نہیں ہیں لیکن ذرا ہدایت دیجئے پولیس سینئر آفیس سر سے میں کہتا ہوں ہر ڈسٹک کے اس پر خدا کرے میری گزارش پہنچے کہ وہ اپنے ایسے چوز سے کہیں بلا وجہ جو لوگ بچارے کسی مجبوری سے نکلے ہیں ان کو سمجھا کے واپس کرو لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ پھرام جی ہر وقت ان پولیس والوں کو صرف نفرت کی نگاہ سے مت دیکھو ارے بھائی ادھر سے اگر محبت و شرافت کا آغاز نہیں ہوتا تو نبی امی کی تعلیم تو یہ ہے نا کہ تم محبت و شرافت کا آغاز کر اس کا دل جیت لو چنانچہ کتنے علاقوں میں یہ ہو رہا ہے میں کہاں اس کی تاریخ اس وقت بیان کرو کہ جب آگے بھر کر لوگوں نے کہا کہ سر ہم آپ کے ریسپیکٹ کرتے پلیز یہ مسئلہ اور یہ کہ واپس آنا تو بلڈ والی پرچی ہم دکھا دیں نا ہم سینئر کو دے دیں ہماری مجھے نگرانی ہو رہی ہے کہ تم نے کیوں چھوڑ دیا تو ان کی بھی ریسپیکٹ کیجئے یہاں تک میں کسی کو بلیم کے بغیر کہتا ہوں اٹھارا اٹھارا گھنٹے ان کو چھتیاں نہیں ملتی مارے بھائی ہیں وہ ان کو جب کھانا آفر کیا گیا کہ سر ہم چاہتے ہیں آپ کے جتنے بھی ساتھی ہم کھانا آپ جہاں سے کہیں وہاں سے پکوا کے لگے آپ دے دیں ہم چاہیہ آپ پھلا دیں تو بہت خوش ہوئے پولیس والے بہت خوش سے کہتے رہیں جس لبولیجے میں کہنا ضروری ہوگا اس لبولیجے میں کہنا ہم انشاءاللہ کہتے رہیں ہم اس وقت جو آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کے ذریعے سے سماج کے مقرب طفقات تک بات کے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم وہ انداز اختیار کرنا چاہتے ہیں جو اس حکومت سے بھی ہم اپیل کرنا چاہتے چھ ہے کچھ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے جمہوری ملک میں تو یہ بلکل بٹ نیچرل ہے جمہوری ملک تو وہ ہو ہی نہیں سکتا جہا سارے عوام اور حکومت اور سب کے سب نظریات ایس ہوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جمہوریت تو اختلاف رائے کو تسلیم کرنے اور اس کو مقام دینے کے سسٹم ہی کا نام رولنگ پارٹی اور رموزشن پارٹی اس کے تعاون سے جمہوریت کسی تحت تک باقی رہ سکتی ہے ہم حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کون سا واسطہ دیں ہم اپنی حکومت کو وبا اور بیماری پر سیاست نہ کیجئے یہ سیاست کا وقت نہیں یہ کسی ایک گروہ کو نشانہ بنانا ہائلائٹ کر دینا یہ یہ کوئی اچھی بات نہیں کچھ ایسا تاثر ملک میں دیا جا رہا ہے جیسے سارے ملک نے تمام قوانی کی پابندی کی بس ایک گروہ ہے ڈلی بس انہوں نے نہیں گروہ کی اور ان کی وجہ سے پورے ملک میں بیماری پھیل گئی یہ ہیں سچائی میں کچھ آداد شمار پیش کرتا ہوں کچھ اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ غضہ غور تو کریں تیرہ مارچ یاد رکھئے گا تیرہ چودہ پندرہ مارچ کو ایک خاص اجتماع ہوا کسی جگہ پر دلی میں اب تیرہ مارچ کو جوائن سیکریٹی ہیلتھ ملسٹری سینٹرل گورنمنٹ ان کی طرف سے اعلان آتا ہے کہ کرنا وائرس ہیلتھ ایمرجنسی نہیں ہے یہ میسیج یہ دیا انہوں نے کہ ناثن ویری سیریس ناثن ویری ایمرجنٹ اور یہ خیلہ نے انہوں نے اپنے اطرات کی بنیاد پر دیا ہوگا پھر تیرہ مارچ کو ہی دلی دورمنٹ نے اعلان کیا ایک آرڈر پاس کیا کہ کسی سیمنار اور کانفرنس کی اجازت نہیں ہے لیکن مذہبی اجتماعات کو اس میں شامل نہیں کیا گیا یعنی اس کے مطلب یہ ہوا کہ تیرہ تک تو قانونی طور پر بھی مذہبی اجتماعات کی پوری اجازت تھی ہمارا گورلین ٹیمپل دربار صاحب بابا صاحب گروہ نانک کی یادگار سکھ مذہب پر عمل کرنے والے ہمارے بھائیوں بہنوں کی بہت قابل احترام دینی اور روحانی مرکز اس کو بھی بہت جن تک بن نہیں کیا گیا ہمارے اتر پردیش کے وزیر آلہ وہ لوگ ڈاؤن کے اعلان کے بعد بھی ایوڈ تشریف لے گئے اور کافی لوگوں لوگ وہاں پر جمع بھی ہوئے یعنی یہ میں تنقید کے لہجے میں نہیں کہ رہا ہوں میں یہ کہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں سے ملک کے مختلف علاقوں میں صورتحال کیسی کو اندازہ کرنے میں کچھ کمی ہو گئی وہ نہیں سمجھ تکے کہ اتنا اس چک مسئلہ ہے یہ تو اس کے جو اسباب ہیں میں ان کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں اب آئیے بائیس مارچ پر بائیس مارچ سنڈے کا دن ہے اس دن مد پردیش کے وزیر علی حلف لیتے ہیں اور بہت بڑی تقریب منقد ہوتی ہے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ میں اس سے مسئل جا رہے ہیں لوگوں کو کیونکہ آج کے خبریں سب پھئی آتی تو اس کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ پانچ آدمی ایک جگہ یہ رکھ سکتے یہ آخری اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اتنے سینر لیڈرز ہیں یہ سدھی سدھی فیہ سدھی وہ بندی کیا گیا سدھی بینائک مندر بندی کیا گیا اجین کا جو مہا کلیشوار مندر تھا وہ بندی تھا اٹھارہ تک ویشنو دیوی تیمپل بندی کیا گیا بیس تک کاشی ویشوانات تیمپل بھی بندی کیا گیا بیس ماس تک بائیس کو جنتہ کرشو میں تھالی اور تھالی بجانے کا جو آرڈر کیا گیا تھا اس کا کیا مقصد تھا وہ تو آرڈر کرنے والے ہی جانے انہوں تو جو مقصد بیان کیا تھا وہ تو یہ تھا اور وہ جن ڈاکٹرز نے نرسز نے پیرامیڈکل سٹاف نے سخت محنت کر کے وہ بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں دیش کو روگیوں کو اس سے بچانے کی محنت کر رہے ہیں ہم ان کو انکرش کرنے کے لیے شام کو اتنے بجے تھالیاں بجائیں تھالیاں بجائیں یہ ان کا مقصد تھا اپریشیئر کرتے ہیں ہم اس مقصد کو واقعی ہمارا پیرامیڈکل سٹاف تمام نرسز صرف ایک دن اور ایک وقت نہیں ہر وقت وہ ہماری دعاوں کے مستحق ہیں واقعی وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اس وقت جنگی پیمانی پر مریضوں کا علاج کر رہے ہیں فل مات سو ڈیم وی مست اپریشیئی ڈیم ان دیر سنسیر رفرٹ لیکن لوگوں نے کیا تالیاں کس طرح بجائیں کس طرح جروسوں کی شکل میں نکلے کہاں چلی گی سوشل ڈیسٹینسنگ سب ختم ہو گیا اور یہ باعث کو ہوا یہ بھی بہت عجیب سی بات اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں تھیں جن سے پبلک میں میسیج یہ جا رہا تھا کہ اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ کسی اور ملک میں ہو گیا تھا ہمارے ملک میں اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے پھر صدر جمہوریہ تک ایک ایسی پارٹی میں شامل ہوئے جس نے کچھ ایسی خواتین تھی جو شاید اس بیماری کی علامت ان کے اندر شروع ہو چکی تھی یہاں تک خود ہماری راشپتی جی کو بھی آئیسولیشن میں جانا پڑ گیا چوبیس مارش تک سارے مذہبی اجتماعات ہمارے ملک میں چلتے رہے میں ان کی فیرز گناہوں گا جو میں نوٹ کی ہے تو پھر بہت زیادہ وقت لگ جائے گا تو یہ آپ اور بہت چیزیں ہیں میں بہت زیادہ ایکسی تفسیر میں نہیں جاتا میں بہت معلومات نکالی ہیں میں چند چیزیں اور سناتا ہوں ڈلی الیکشن ہوا فروری میں 87 لاکھ 95 لوگوں نے وہاں ووٹ ڈالا یہ تو بیماری تو شروع ہو چکی ہے جنوری سے بلکہ دسمبر لیکن الیکشن ہوا پوری زبردست شور ہنگامے کے ساتھ چاریس ہزار پوریس پرسنیل اس میں لگائے گئے انیس ہزار ہوم گارڈ کی ڈیوٹی لگائی گئی سی آر پی ایس کی انیس کمپنیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی پھر آئی آئی ٹی جمالال نہرو جنورسٹی جلیل یونیورسٹی جمعہ ملی اسلامی علی گر مسلم یونیورسٹی بنانک سندوج یونیورسٹی سب میں سالے تین کرو سٹوڈنٹس نے انہوں نے امتحانات دیے سمسٹر چلا انہوں کا پندرہ مالش تک پورے ملک میں یونیورسٹی وں میں کام ہوتا رہا لاکھوں سٹوڈنٹس نے فروری میں بہت سے جو فیسٹ ہوتے ہیں فیسٹیول ہوتے ہیں بہت سے کھیل کوت کے مقابلے ہوتے ہیں وہ سب چلتے رہے ان میں بھی لاکھوں سٹوڈنٹس نے حصہ لیا تقریبا فروری اور مارچ میں سرکاری آداد شمار کے مطابق ہزاروں شادیاں ہزاروں ہزاروں شادیاں ہوں لیکور شارف شراب کی دکانیں آٹھ سو سرکاری تسلیم شدہ دکانیں وہ چلتی رہیں اگر آپ سمجھتے ہیں روزانہ دو سو لوگ وہاں سے شراب حاصل کرتے ہوں گے تو چھتا مطلب ہوا یعنی تقریبا ایک کروڑ اور ساٹھ لاکھ لوگ وہ گیا وہاں سے شراب خریدتے رہے بہت چیزیں چودہ ہزار چار سو چھٹر پندرہ مارچ تک اس ملت میں چلتے رہے پقریبا دو ہزار ہوتل پندرہ مارچ تک کھلے رہے پائیس مارچ تک بہت سے ہوتلوں کو جاری رکھا گیا بہت سے مارکٹس کھلے رہے مار کھلے رہے تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ میں تو نہیں کہتا میں شبے کو اور نہیں کرتا لیکن لوگ اس پر بہت شک کر رہے ہیں کہ یہ دسکرمنیشن کی پالیسی ہے یہ سب ہونے دیا گیا اور اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا میڈیا ایک کشن مارک نہیں کھڑا کر رہا اور ایک مسجد اور ایک کمیونٹی کو جان بوچ کر نشانہ بنائے جاتا ہے اسی لئے میں نے ارس کیا تھا کہ وبا موضوع بنا کر سیاست نہ کریں یہ ملک کے لئے بہت نقصان دیں بہت نقصان دیں ذرا سوش کو بلند کریں آپ کو اس ملک کی حکومت کرنے کا موقع دیا گیا ہے تو یہ ہمارا ملک کتنا بڑا ہے کہ اس پر حکومت کرنے کے لئے دل و دماغ کو بڑا کرنا پڑتا ہے چھوٹے دل و دماغ کے ساتھ اس ملک پر میں کامیاب حکمرانی نہیں کی جا سکتی پھر آپ درہ سوچ اس گانا پڑا شاید تو اس پر اکرامی کہا جائے گی تو پوری توجہ مرکوز ہونی چاہیے ملک کی اکرامی کو ٹھیک کرنے پر جو کروروں لوگ ویروزگار ہو گئے ان کو ویروزگار کیسے دیا جائے گا اس پر ساری توجہ ہونی چاہیے گوورننس بلکل گوورننس کے بنیادی حصول کیا ہیں آپ کے بڑے سے مڑے مخالف کو بھی سچی بات یہ اس بات کی امید نہیں تھی کہ اس طرح آپ اس ملک پر حکومت کریں گے پلیز خدا کی لئے بھارت کی ترقی کے واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا تھا اور محسوسی ونداز سے سوچ اور جو میں بات کہہ رہا ہوں ان سوالوں کا جواب سوچ یہ ملک اکرامی کو بحال کرنے کا آپ کے بات کیا طریقہ ہے پہلے ہی سے لوگ بیرز گار تھے نون امپلائمنٹ بڑھتا جا رہا تھا ہم آپ ہی جیسے لوگوں سے سنتے تھے کہ 45 40 سال میں ملک میں نون امپلائمنٹ اتنا کبھی نہیں بڑھا جتنا کہ اس وقت بڑھ گیا ہے اب تو خدا جانے کتنا ہوا ہوگا لاکھوں لوگ بھی روزگار ہوگئے لاکھوں اور شاید کروروں اسمال بزنس تو اٹھین نہیں پائے گا اور یہاں پر آ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے انٹرنیشنل اور نیشنل ریسرچ اسکولرز کا ویجنری تھنٹرز کا یہ خیال ہے کہ اس بیماری یہ پھیلی ہے یہ نیچرل طور پر نہیں پھیلی یہ پھیلائی گئی ہے میں اس بحث میں کسی فیصلہ کون بات کرنے کا اہل نہیں میں نہیں کوئی نتیجہ یقین سے کہہ سکتا لیکن میں برابر سن رہا ہوں ان تمام سائنٹس اور ریسرچ اسکولرز کو بھی ملک کے اندر اور باہر بھی ہیں اور ان ملکوں میں ہیں جن کی سائنٹسی تحقیقات پر ہم لوگ ایمان برغیب رکھتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بیماری نیچرل نہیں ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیماری اس کا اصل نشانہ آبادی کو کم کرنے کے علاوہ ساری دنیا کی اکنامی کو تباہ کر دینا ہے تو بیسی بیتنا کہنا چاہتا ہم حکومت سے کہ اس امکان کو سامنے رکھ کر اپنے ملک کی اکنامی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ذرا ماہرین معاشیات کی ایک میٹنگ بلائیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ایک خاص بینک گراؤنڈ کے ہوں جن کا تعلق مہاراج کے کسی مشہور شہر سے ہو کسی خاص ایک نسل سے ہو آپ ذرا ایک بروڈر جو ماہرین معاشیات ہیں اس وقت ان کی میٹنگ بلائیے ان کی مدد لیجئے کہ کیسے ہم اس ملک کی معاشیات کو ٹھیک کریں یہ بات تو میں حکومت سے بڑی ضرد مندی سے کہتا ہوں ورنہ ایسی مسئیبت اس ملک میں اکنومی کے لیے آنے والی ہے اس وبا سے نکل جانے کے بعد بھی اس کو سمالنا اور بھکمری کو مٹانا مشکل ہوگا لیکن میں اسی تنازل میں مسلمانوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہمارا مقام صرف حکومت سے مطالبہ کرنا نہیں ہے ہمارا فرض کچھ اور بھی ہے اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے و تجربے کو اور ان کی شاندار خدمت خلق کے نمونے کو تفصیل سے آپ سمجھنے کی کوشش کی دے میں انشارہ ہی کرتا ہوں ایک ایسے ملک میں ان پر ظلم و تشدد ہوا ان کو بلا بے گناہی کے باوجود جیل میں ٹھوس دیا گیا آٹھ نو سال وہ جیل میں رہے کرکٹر اسسسنیشن بھی ہوا ان کو بدنام بھی کیا گیا لیکن بلا آخر ان کے صبر اور تقوی کی وجہ سے جو انہوں نے خود بیان کیا یہ ان کی اپنی انیلائیسس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہوا اس یہ ہوا کہ اس نے مجھے برداشت کرنے کی بھی طاقت دی اور اس نے مجھے ہر غلط کام سے بھی محفوظ رکھ تھا اس کی نتیجے میں اللہ نے موقع دیا پھر جب وہ باہر نکلے اور ان کو موقع ہوا جب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے پھر ان کو خود حکومت وقت نے آفر کیا کہ اس ملک کو بھکمری سے بچانے کا کوئی امکان نہیں ہے میرے میری کیابیلٹ اور تمام لوگوں میں کوئی ایک بھی شخص نہیں ہے جو پروفیشنلی اتنا دردمند اور ایماندار ہو جیتنے آپ نظر آتے ہو آپ سمالو اس شعبے کو پھر انہوں نے کس طرح سمالا پورے ملک کی اکونامی کو سمال دیا پورے ملک کی معیشت بحال ہو گئی ایک انسان بھوک سے نہیں مرا اور ملک خود سے خوشحال ہو گیا انہوں نے ایلیگیشن کا ایک نیا سسٹم اس ملک میں شروع کیا آج یہ کچھ استثنائی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اس خورصورت اور کئی پہلوں سے انتہائی سبق آموز زندگی کو اللہ نے ایک ہی صورت میں اکھٹا بیان کر دیا ہے میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ ارادہ کرتا ہوں کہ سور یوسف کی تفسیر بھی میں آن لائن آج لوزانہ کچھ کروں گا اور سور کہف کی اللہ مجھے آسان کر دے آج جمعہ کا دن ہے آپ سور کہف کی ضرور تلاوت کریں کیوں اس لئے کہ میں اشارہ کرتا ہوں یہ بات سور کہ کہف کے بارے میں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف فرما دی ہے کہ جو سور کہف کی تلاوت کرے گا کبھی آپ نے فرمایا شروع کے آیتیں کبھی فرمایا آخر کے آیتیں اور جو پابندی سے ہر جمعہ کو تلاوت کرے گا اس کو ہر جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک خاص روشنی ملے گی نور ملے گا یعنی اس روشنی اور نور بفیلت کے ذریعے سے وہ حالات کو کی اصل حقیقت تک پہنچ جائے گا جو ایک دور ایسا آئے گا جس میں جو ظاہر میں نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہوگا اور ریالیٹی کچھ اور ہوگی حقیقت کچھ اور ہوگی بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وبائی بیماری بھی دراصل اسی طرح کی ایک شکل ہے حقیقت اس کی کچھ اور ہے نظر آنے والی صورت کچھ اور ہے آپ سورہ کہف کی تلاوت کو آج ہی پابندی سے شروع کر دیجئے ہر مرد ہر عورت ہر لڑکہ ہر لڑکی پابندی سے کم سے کم جمعہ کی پوری سورہ کہف کی کلابت ضرور کریں اور انشاءاللہ سورہ کہف کو اگر آپ جب سمجھ دیں بھی لگیں گے تو آپ کو پھر ریلیشن اور سمجھ میں آئے گا کیوں سورہ کہف کے اندر یہ تاثیر رکھی گئی ہے کہ وہ ایسے تمام فتنوں سے اس کی حفاظت کرے گا جو فتن دھوکے کی دھوکہ اور فریب ایسی شخصیت کا نام ہے دجال اور یہ جو کچھ بھی اس وقت علامتیں بہت زاہر ہو رہی ہیں وہ اس سے یہ بات ساب سمجھ میں آ رہی ہے بلا شک اور شبہ کہ ہم اس آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں جس آخری دور کے مختلف کریکٹر ہمارے سامنے آئیں گے مختلف قوموں کے مختلف رویے سامنے آئیں گے منفی بھی اور مصبت بھی جنگیں بھی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا تو سورہ قہف سے اپنے تعلق کو اور اس کے واسطے سے قرآن سے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے میں امید کرتا ہوں تو کچھ ضروری باتیں میں اس مدت میں آپ کے خدمت میں پیش کر دی ہوں گی اللہ کہ جو کچھ بھی میں صحیح کہا ہو اسی کی توفیق سے وہ آپ کے دل و دماغ میں اور میرے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے اور اگر کوئی بات میری زبان سے غلط نکلی ہو اللہ